نیسم گوپالپوری میں گزاریس گزار ہوں محترم جناب نیسم صاحب گوپالپوری کی خدمت میں مائٹ پر تشریف اور اپنے کلام سے سامیم کنہ بہت عزیز رات السلام علیکم ورحمت اللہ ورحبت آپ تمامی حضرات سے میں گزاریس گزار ہوں کہ آپ تھوڑا تھوڑا سا اور قریب آجائیے اس لیے کہ جو لوگ بعد میں آئیں گے انہیں بعد میں جگہ ملے گی آپ بالکل قریب آجائیے آپ پہلے سے بیٹھے ہیں آپ کا حق زیادہ بنتا ہے سلوات پڑھتے ہوئے آگے بنتا ہے اور یہ جو لوگ سامنے کھڑے ہوئے ہیں ان سے التماث ہے کہ وہ یہاں آئیں کہ آپ اپنے جشن کو خود ہی جو ہے وہ بسٹرپ کر رہے ہیں آپ بالکل وہاں سے ہٹ جائیے اور سامنے آئیے تشریف لائیے آگے آگے تشریف لائیں اور یہ اس طرف جو لوگ بیٹھے ہیں یہ ہمارے بائیں سمت جو لوگ دکھ رہے ہیں بیہ ہلو آپ سے مقاتل ہوں بہت جلدی سے وہاں سے جگہ چھوڑیے اور ادھر آ جائے ایک سلوات پڑھئے محمد اور علیہ اب میرے نگاہوں کے سامنے یہ جو چند لوگ جو دکھ رہے ہیں ان سے گزارش گزار ہوں کہ اگر آپ سامنے آ جائیں تو زیادہ اچھا لگے گا اور مجھے بھی جو ہے توڑا سا جو ہے ایسا لگے گا کہ آپ سننے کے لئے آمادہ ہیں آپ حضرات تشریف لائیں ایک سلوات پڑھیں محمد اور علیہ ایک سننے والی سلوات سنا دیجئے سننے والی ایک مطلع اور چند اشار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں میری ٹرین کا وقت ہو رہا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ آپ کو اشار سنا دوں ملذہ فرمائے بطور خاص جہاں جہاں زیادہ ہیں پوری توجہ مطلع حاضر کرتا ہوں محمدوں کے حوالے سے بطور خاص ملذہ فرمائے مصرہ سن لیجئے تاکہ مجھے اپنی بات آپ تک پہنچانے میں آسانی ہو اور آپ کو واہ واہ کرنے میں بھی کوئی دشواری نہ آ رہی مصرہ یوں ہے کہ عباس عباس عارضوے دلِ بوتراب ہے بھائی دیکھو بارہ بنکی والوں کے بیچ میں ہوں میں اور مجھے پتا ہے کہ اس وقت بارہ بنکی والوں کے بیچ میں ہوں مگر بارہ بنکی کے لوگ کم ہیں اعتراف کے زیادہ ہیں اس سے میں واقع ہوں جو یہاں کہیں وہ تو گھروں میں سو رہے ہیں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اب آپ تھوڑا سا جو ہے میرا ساتھ دیں گے تو میرا جی لگے گا عباس عارضوے دلِ بوتراب ہے یہ مصرہ ہے میں مطلب پڑھتا ہوں جس رخ سے جس رخ سے جس رخ سے دیکھتے ہیں عالی کا جواب ہے اچھا آپ تھوڑا میرا ساتھ دیجئے گا آپ میرا ساتھ دیجئے گا میں نے مائی چھوڑ دیا میں سنانے آپ کو آیا ہوں اور وہ بھی انہیں سنانے آیا ہوں جو سننے کے لیے فرش مسررت پر بیچے ہیں جو گھوم گھوم کے تہل تہل کے سن رہے ہیں اس لیے تھوڑی سی محبتیں آپ اگر ادھر آتے تو زیادہ اچھا ہوتا آپ ادھر آتے تو زیادہ اچھا ہوتا اچھا شکریہ تو کوئی بات نہیں آپ تو وہاں تک پہنکائیں گے نا مجھے حاضر کرتا ہوں مرادہ فرمائیں جس رخ سے جس رخ سے دیکھتے ہیں علی کا جواب ہے جس رخ سے دیکھتے ہیں علی کا جواب ہے جس رخ سے دیکھتے ہیں علی کا جواب ہے اب آس لا فتح کی دعا کا شباب ہے اب آس لا فتح کی دعا کا شباب ہے جس رخ سے دیکھتے ہیں علی کا جواب ہے جس رخ سے دیکھتے ہیں علی کا جواب ہے اب آس لا فتح کی دعا کا شباب ہے اب آس لا فتح کی دعا کا شباب ہے ہاتھوں پہ تھا اُٹھا ہے غرورِ یزیدیت آپ ابھی وہیں آ جائیں گے جس موڑ میں سنتے ہیں آپ ابھی اسی آہنگ میں آئیں گے تھوڑی سی مجھے آپ کی محبت ہے آپ داد اتنی دیجئے کہ لوگ مجبور ہو جائیں اپنی جگہ چھوڑ کے فرس حسین پر آنے کے لئے فرس عباس سے آنے کے لئے مرادہ فرمائیں اب آس لا فتح کی دعا کا شباب ہے ہاتھوں پہ تھا اُٹھا ہے غرورِ یزیدیت ہاتھوں پہ تھا اٹھا ہے غرورِ یزیدیت دنیا سمجھ رہی کھے جھلوں میں ہاتھوں پہ تھا اٹھا ہے غرورِ یزیدیت ہاتھوں پہ تھا اٹھا ہے غرورِ یزیدیت دنیا سمجھ رہی تھی کہ چلو میں آج ہے دنیا سمجھ رہی تھی کہ چلو میں آب ہے جن کو میں آلینہ مینی کل غدیر میں ہاتھوں میں ان کے آج بھی جانے شراب جن کو میں آلینہ مینی کل غدیر میں ہاتھوں میں اُل کے آج بھی جا میں شراب ہے خوش قسمتی سے تم ہو آزادار شاہ کے خوش قسمتی سے تم ہو آزادار شاہ کے بھولے سے اب نہ کہنا کہ قسمت خراب ہے خوش قسمتی سے تم ہو آزادار شاہ کے بھولے سے اب نہ کہنا کہ قسمت خراب ہے بھولے سے اب نہ کہنا کہ قسمت خراب ہے بھولے سے اب نہ کہنا کہ قسمت خراب ہے یہ شعر بطور خاص بلازہ فرمائے جہاں جہاں حضرات ہیں انکار نے تو شہر کے بیعت ہی کاٹ دی انکار نے تو شہر کے بیعت ہی کاٹ دی انکار نے تو شہر کے بیعت ہی کاٹ دی جیسا سوال آیا تھا ویسا جواب ہے جیسا سوال آیا تھا ویسا جواب ہے اب یہ جو شیر میں پڑھنے جا رہا ہوں زلا بارہ بنکی کے لوگ اگر اس پر داد نہیں دیں گے تو پھر سمجھ لیں دی دنیا کے کسی گوشے میں نہیں ملے گی داد اب میں شیر پڑھنے جا رہا ہوں سنیے در در بھٹک رہے ہیں جو اس در کو چھوڑ کر در در بھٹک رہے ہیں جو اس در کو چھوڑ کر اس کا جہاں میں آج بھی خانہ خراب در در بھٹک رہے ہیں جو اس در کو چھوڑ کر در در بھٹک رہے ہیں جو اس در کو چھوڑ کر اس کا جہاں میں آج بھی خانہ خراب ہے اس کا جہاں میں آج بھی خانہ خراب ہے حیدر ہے عارضو دل مصطفیٰ اگر 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 عارضو دل مصطفیٰ اگر حیدر ہے عارضو دل مصطفیٰ اگر حیدر ہے عارضو دل مصطفیٰ اگر میسم قسم خدا کی وہی کامیاب ہے میسم قسم خدا کی وہی کامیاب ہے ایک سلوات پڑھ دیجئے بہت جلدی سے حضرات ایک مطلع اور کچھ اشار آپ کی خدمت کے اور پیش کر رہا ہوں ملازہ فرمائیں جہاں جہاں حضرات ہیں اب وہ سارے لوگ کہاں چلے گے جو مجھ سے بھی یہ کہہ رہے تھے میسم بھائی ہم توجہ دنے دنوں کے بعد آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میسم گوپال پوری سناتا ہوناتا نہیں آپ جب سننے کے لیے آمادہ ہوں گے جب میرا جی لگے گا ایک کلام میں اپنی پسند کا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ملازہ فرمائیں بطور خاص جہاں جہاں حضرات ہیں مگر اس کلام کی ردیخ ملازہ فرمائیں اس کی ردیخ بطور خاص ملازہ فرمائیں اس کی ردیف ہے آگے پیچھے ہاں شاعری سنتے ہیں آپ نا آپ جب شاعری سنتے ہیں تو بات آپ تک پہنچنی چاہیے اس کی ردیف ہے آگے پیچھے اب مجھے دیکھنا ہے کتنے لوگ میری بات تک پہنچتے ہیں میں مصرہ موضوع کر رہا ہوں اور آپ تک پہنچا رہا ہوں ملازہ فرمائیں حق نظر آتا ہے حق نظر آتا ہے حق نظر آتا ہے کردار کے آگے پیچھے با خدا کی قسم میرا موڈ بنا دو یار ورنہ بعد میں مت کہنا کی چار شعر پڑھ کے چلا گیا میں چاہتا ہوں کہ موڈ بنا دیجئے تاکہ میں کچھ حشار آپ کو سنا سکوں چند لوگ بول رہے ہیں باقی جو نہیں بول رہے ہیں وہ بھی شعر سمجھ رہے ہیں مصرہ سمجھ رہے ہیں اب رات بار انہوں نے داد دیئے تو دم تو ان کو لے نہیں ہے گردن ہلانا اس کا مطلب گردن ہلانا اس بات کی دلیل ہے کہ بات پہنچ رہی ہے سمجھ میں بھی آ رہی ہے مگر اگر تھوڑی سی جنبش دے دیں گے تھوڑا سا لبوں کو جنبش دے دیں گے تو میرے دامن میں بھی ان کی دعائیں آ جائیں گی میں حاصل کرتا ہوں ملادہ فرمائیں حق نظر آتا ہے حق نظر آتا ہے کردار کے آگے پیچھے جب تک پورے مجمع کی داد نہیں آئے گی یہ کیوں اس طرح پڑھوں گا چاہے ٹرین چھوڑ جائے حق نظر آتا ہے کردار کے آگے پیچھے حق نظر آتا ہے کردار کے آگے پیچھے حق نظر آتا ہے کردار کے آگے پیچھے آدمی چلتا ہے عیسار کے آگے آدمی چلتا ہے عیسار کے آگے پیچھے دیکھیں آپ نے میرا مونٹ بنایا بولا آپ کو سلامت رکھیں اب دیکھیں میں اپنے مونٹ میں آ رہا ہوں آدمی چلتا ہے عیسار کے آگے پیچھے آج بھی کہتی ہے دنیا سے جیدارے کعبہ آج بھی کہتی ہے آج بھی کہتی ہے دنیا سے جیدارے کعبہ ایک بھی در نہ تھا دیوار کے آگے پیچھے ملکہ ملکہ مولا سلامت رکھیں جیو آج بھی کہتی ہے دنیا سے جیدارے کعبہ ایک بھی دنیا سے جیدارے کعبہ پیچھے بھوکا سونے نہیں دیتے تھے کسی مفلس کو بھوکا سونے نہیں دیتے تھے کسی مفلس کو مرتضہ رہتے تھے نادار کے آگے بھوکا سونے نہیں دیتے تھے کسی مفلس کو مرتضہ رہتے تھے نادار کے آگے پیچھے مرتضہ رہتے تھے نادار کے آگے پیچھے شہر سنیے قاتل سبت پیمبر کو اماں کیا ملیتی قاتل سبت پیمبر کو اماں کیا ملیتی اماں دو لفظ زومانے ایک تو وہ جو لکھنا ہوا ہے اماں اماں اور ایک وہ اماں جہاں پناہ ملتی قاتل سبت پیمبر کو اماں کیا ملیتی قاتل سبت پیمبر کو اماں کیا ملیتی موت چلتی رہی مختار کے آگے قاتل سبت پیمبر کو اماں کیا ملیتی اچھا وہ جو لوگ اب تک گردن سبت پیمبر کو اماں کیا ملیتی میں اپنا حق لینے کے لئے ان کے پاس آ سکتا ہوں اتنا جان لیجئے کہ مولا کے معاملے میں کوئی سندھوتا میسم گوپال پوری نہیں کرتا میسم جس کا نام ہو وہ علی کے معاملے میں کوئی سندھوتا نہیں کرے گا یہ آپ اچھی طرح سے جان لیجئے اگر آپ علی کے چاہنے والے لبوں کو جنبش دینا ہوگا ملیتی قاتل سبت پیمبر کو اماں کیا ملیتی موت چلتی رہی مختار کے آگے پیچھے مولا سلامت رکھے جیو آباد رہو موت چلتی رہی مختار کے آگے پیچھے القمانہ سے نا کرنا کبھی اپنے اوپر القمانہ مختار کے آگے پیچھے موکج شیئر سرئیے شیئر سرئیے پوری توجہ القمانہ زنہ کرنا کبھی اپنے اوپر القمانہ زنہ کرنا کبھی اپنے اوپر کتنے دریاں ہے علم دور ہرگر 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 کتنے اچھا ٹھیک ہے ایک شہر پڑھتا ہوں اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا شہر سنیے پوری توجہ القمانہ زنہ کرنا کبھی اپنے اوپر کتنے دریاں ہے علم دار کے آگے حد داری پہنے حد داری پہنے کچھ سشان سے گدرے آبدے حد داری پہنے کچھ سشان سے گدرے آبدے ظلم تھر لاتا تھا بھی اللہ نہ کرنا کبھی اپنے اوپر کتنے دریاں ہے علم دار کے آگے پیچھے کتنے مورا سلامت رکھے آباد رکھے کوئی غم نہ دے جس نے اپنی پوری زندگی میں غازی عباس کے علم کو ایک بار ہاتھ لگایا ہو اپنے لبوں سے بوسا دیا ہو اس کی دعائیں چاہتا ہے میسا ہم گوپال پوری اگلے شیر پر ملعضہ فرمائے جہاں جہاں حضرات ہیں بتا رہے خاص جہاں جہاں حضرات ہیں ملعضہ فرمائیں آسٹی اُیٹی جو آسٹی اُیٹی جو عباس نے ساحل کے قریب آسٹی اُیٹی جو عباس نے ساحل کے قریب کوئی ٹھہرانہ علم دار کے آسٹی اُیٹی جو آسٹی اُیٹی جو مولا عباس کی اب ان کے والد محترم کی قیفیت ملعضہ فرمائیے حاضر کرتا ہوں شیر رن میں کھچ جاتی تھی رن میں کھچ جاتی تھی جس وقت کبھی تیغ موت من لاتی تھی تلوار کے آگے موت من لاتی تھی تلوار موت من لاتی تھی تلوار کے آگے پیچھے موت من لاتی تھی تلوار کے آگے پیچھے ملعضہ فرمائی شیر شام میں میری طرف شام میں شام میں خطبہ زینب سے قیامت آئی شام میں خطبہ زینب سے قیامت آئی اگر مصرہ لگ یا ہو تو دعائیں چاہیے شام میں خطبہ زینب سے قیامت آئی خاک اڑنے لگی دربار کے آگے خاک اڑنے لگی مولا سلامت رکھے آواز رکھے خاک اڑنے لگی دربار کے آگے سنسلے کا آخری شیر ختم دعا آپ کی رحمت تمام کر رہا ہوں ملازہ فرمائیں میری جانب سے جو جاری ہے پوری توجہ ملازہ فرمائیں جہاں جات رات ہے خاک اڑنے لگی دربار کے آگے پیچھے بلال بھائی ایک شیر عجیب و غریب ترکیب سے ہوا ہے اور وہ ملازہ فرمائیں کشیج بھائی دیکھیں گے بطور خاص ملازہ فرمائیں جن کو مولا نے اپنی بارگاہ میں بلائیا ہے جنہیں کربلا کی زیارت تصیب ہوئی ہے وہ میری اس بات کی تائید کریں گے اور جنہیں اب تک جانا نصیب نہ ہوا ہو آئیے میں دعا کرتا ہوں کہ اس ذکر کے تفیل کے صدقے میں ان سب کو مولا حسین اپنے دربار میں بلائیں غازی عباس اپنے دربار میں بلائیں اور اگر زیارت کرائیں اب میں شیر پڑتا ہوں اگر بات آپ کے کان سے ہوتی ہوئی دل میں اتر جائے تو لبوں کو جنبش دیجئے گا ملازہ فرمائیں لوگ کہتے ہیں نا صاحب آپ گئے ہزاروں لاکھوں کرونوں کی تعداد میں لوگ کربلا امام حسین کو جاتے ہیں اور جاتے ہیں اور بخیر و آفیت چلے آتے ہیں اس کے پیچھے منظر کیا ہے جبکہ اتنے آتنکوادی حملے اور اتنی دائشی اور یہ اور وہ اور فلانہ اور ساری تنظیمیں جو اہل بیت کے خلاف شیوں کے خلاف سام کر رہی ہیں اب مجھے آپ کے دعائے چاہیئے ملازہ فرمائیں پوری توجہ شام میں خطبہ زینب سے قیامت آئی خاتون نے لگی دربار کے آگے اب آخری شیر پڑھ رہا ہوں بطور خاص بلازہ فرمائیں پوری توجہ مطمئن کیوں نہ ہو مطمئن کیوں نہ ہو سرور کی زیارت والے مطمئن کیوں نہ ہو سرور کی زیارت والے ایک جری رہتا ہے زوار کے آگے مرحبا 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 مطمئن کیوں نہ ہو سرور کی زیارت والے ایک جری رہتا ہے زوار کے آگے پیچھے دیکھیں آپ نے حوصلہ بخشا میں یہ شیر کاٹ رہا تھا مگر باوفا کماننے والا ہوں اور میں نے پوری امانداری سے یہ کہا تھا کہ سارے شیر پہنچا ہوں گا اگر آپ نے میرا ساتھ دیا آپ کی داد آپ کی دعائیں مجھے ملی میں اس شیر کو جو چھوڑ رہا تھا آپ تک پہنچا رہا ہوں بطور خاص ملازہ فرمائیں عزمِ عباس نے عزمِ عباس نے حملہ جو کیا مقتل میں تھکنا نہیں تمہیں مولا کا واسطہ ہے عزمِ عباس نے حملہ جو کیا مقتل میں ایک قیامت تھی ہر ایک وار کے آگ عزمِ عباس نے حملہ جو کیا مقتل میں ایک قیامت تھی ہر ایک وار کے آگے پیچھے مقتل حاضر کرتا ہوں ملازہ فرمائیں چھوڑتا جب ہے شریفوں کو زمانہ میس میں چھوڑتا جب ہے شریفوں کو زمانہ میس میں رحمتیں رہتی ہیں دیدار کے آگے میں جا کہا رہا تھا میں تو دیکھنا چاہ رہا تھا نا کتنے لوگ آمادہ ہو گئے ایک سلوات پڑھیں محمد اور آلِ محمد پر ایک کلام بہت پرانے کلام کی فرمائش بھائی نے کی ہے اب میں ان سے مادرہ چاہتا ہوں کیونکہ وہ کلام میرے ذہن میں بھی نہیں ہوگا مگر بارہ برکی میں میں نے اس کلام کو نہیں پڑھا ہے لکنو میں پڑھا ہے اگر قیسطوں کے ذریعہ آپ نے سنا ہو تو اس وقت آپ ہمیں سن کے بتائیے گا کہ ہم پہلی بار سن رہے ہیں آپ کی داد ویسی ہونی چاہیے میں حاضر کرتا ہوں بطور خاص اور اس کی بھی ردیف ملادہ فرمائے اس کی ردیف ہے دوستو کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے ہاں اگر چہرہ کھل کے ہو تو کم سے کم تو واہ واہ کا ماحول ہو جانا چاہیے تھا یہاں سے تاکہ مجھے یہ لگے کہ یہاں دیہات والے لوگ نہیں ہیں پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں زی شعور لوگ ہیں پوری توجہ ملادہ فرمائے جہاں جہاں حاضرات ہیں بطور خاص ملادہ فرمائے کبھی ادھر سے یار بولنا تو سب کو پڑھے گا ٹرین ہماری چھوٹ رہی ہے گھبرا آپ رہے ہیں مل کے بولئے نا کبھی ادھر سے جیو کبھی ادھر سے اب اس کو ذہن میں رکھنا ہے لیکن میں پڑھواؤں گا نہیں آپ کو اس لیے کہ آپ نے بیسم کو عبال پوری کو پیسہ پڑھنے کا دیا ہے پڑھوانے کا نہیں جو لوگ پڑھواتے ہیں وہ فہمی کے شکار ہیں ہم آپ کو پڑھوانے تھوڑی نہ آئے ہیں ہم خود آپ کو پڑھ کے سنانے آئے ہیں آپ کی دعائیں لینے آئے ہیں آپ کی داد لینے ہیں ملادہ فرمائے جہاں جہاں حاضرات ہیں بطور خاص ملادہ فرمائے ردیف ذہن میں رکھیے گا کبھی ادھر سے مولا سلامت رکھے بولے تو اچھا لگا بولے تو اچھا لگا اور ہماری قوم بولنے والی قوم ہیں اگر آپ خاموش رہے گے تو ظلم کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک آپ اپنے لبوں کو جنبش نہیں دیں گے یہ ظلم کا سلسلہ تھمے گا نہیں بولنا سیکھئے ہماری قوم در کو بزدل نہیں ہے ہم بزدل نہیں ہیں ہم علی والے ہیں بولنا جانتے ہیں حق کا ساتھ دینا جانتے ہیں ملادہ فرمائے میں مطلع پڑھتا ہوں مقرآ پڑھتا ہوں اس کا بطور خاص پوری توجہ جہاں جہاں کہ لگانا ہے اب دیکھ رہا ہے کتنے لوگ اس ردیش کا مزا لیتے لگانا ہے لگانا ہے آگ ان کی عادت دیکھئے دیکھئے میں نے بات کہاں کی کہی اور سارے آگ بجھانے والے ہاتھ اٹھ گئے آگ بجھانے والے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھ گئے میں بات کس کی کر رہا ہوں پھر سنیے لگانا ہے آگ ان کی عادت ان کی سمجھ گئے لگانا ہے آگ ان کی عادت کبھی دھر سے کبھی ادھر سے لگانا ہے آگ ان کی عادت چند لوگوں سے مجھے شکایش ہے چند لوگوں سے مجھے شکایش ہے مانا کہ میری گنہگار نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہیں مگر میرے مولا کی نگاہیں ضرور دیکھ رہی ہیں اور وہ ساری عظیم مرتبہ شخصیتیں جو یہاں موجود ہیں ان سب کی ان سب کی نگاہیں ہم سب کو دیکھ رہی ہیں ہماری ایکٹیوٹی پہ آپ کی دعائیں چاہتا ہوں لگانا ہے آگ ان کی عادت کبھی دھر سے کبھی ادھر سے لگانا ہے آگ ان کی عادت لگانا ہے آگ ان کی عادت کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے لگانا ہے آگ ان کی عادت کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے منافقوں کی یہی ہے فطرت کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے منافقوں کی یہی ہے فطرت ملی ہے جنت شہِ حدا سے ملی ہے جنت شہِ حدا سے ملا ہے رومال فاطمہ سے ملا ہے ہے جنت شہے ہدا سے ملا ہے رومال فاطمہ سے ملا ہے رومال فاطمہ سے ہوئی ہے حرپے خدا کی رحمت کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے ہوئی ہے حرپے خدا کی رحمت اب آپ کے بزاج کا شیر آ گیا سمحا لیے گا میں پڑھ رہا ہوں میں پڑھنے سے نہیں ڈرتا مل ہوئی ہے حرپے خدا کی رحمت کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے لگانا ہے آگے ان کی فطرت کبھی خدیجہ کمال لوتا کبھی خدیجہ کمال لوتا کبھی فیدک فاطمہ کا چھینہ کبھی خدیجہ کمال لوتا کبھی فیدک فاطمہ کا چھینہ کبھی خدیجہ کمال لوتا کبھی فیدک فاطمہ کا چھینہ کمال لوتا کبھی فیدک فاطمہ کا چھینہ کمائی تم نے حرام دولت کبھی ادھر سے کمائی تم نے حرام دولت کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے منافقوں کی مولا سلامت رکھے یہی حیادت ملادہ فرمائے اب یہ شیر پوری توجہ جہاں جہاں رات ہے ملادہ فرمائے جو آج حیدر سے جل رہے ہیں جو آج حیدر سے جل رہے ہیں دوسرا مکسرا سمحا لیے گا آپ پیشے والوں خصوصی طور پر جو آج حیدر سے جل رہے ہیں انہی کے ٹکڑوں پہ پلے رہے جو آج حیدر سے جل رہے ہیں انہی کے ٹکڑوں پہ پلے رہے ہیں برا نہ مانو ہے یہ حقیقت کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے منافقوں کی یہی حیادت اب یہ شیر سلسلے کا آخری شیر میں شارع شیر روک رہا ہوں پھر کبھی پڑھوں گا سلسلے کا آخری شیر سنیے توجہ جہاں جہاں رات ہے جنہوں نے زہرہ کا دل دکھایا جنہوں نے زہرہ کا دل دکھایا شکم میں محسن کو مار ڈالا جنہوں نے زہرہ کا دل دکھایا شکم میں محسن کو مار ڈالا جنہوں نے زہرہ کا دل دکھایا شکم میں محسن کو مار ڈالا شکم میں محسن کو مار ڈالا برس رہی ہے اب ان پہ لانت کبھی گھر سے کبھی جنہوں نے زہرہ کا دل دکھایا شکم میں محسن کو مار ڈالا جنہوں نے زہرہ کا دل دکھایا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے مناسبوں کی یہی حیادت مقتہ سنوئے علی کے دشمن پہ وار کرنا نبی کی عطرت سے پیار کرنا علی کے دشمن پہ وار کرنا نبی کی عطرت سے پیار کرنا علی کے دشمن پہ وار کرنا نبی کی عطرت سے پیار کرنا نبی کی عطرت سے پیار کرنا ہے یہ بھی میسم حسین عبادت کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے منافقوں کی یہی حیادت